ایڈیا الائنس کے اندر گھسنے کے لیے ہماری ڈلی کی لیڈرشپ کے اوپر بہت دباب ڈالتے ہیں اور یہاں پنجاب میں کانگریس کو ماجنلائز کرنے کے لیے آواز بند کرنے کے لیے ایسی گندی حرکت کی آج جو یہ بولتے تھے نا کہ بدلاو کی راجلیتی کر رہی ہے یہ بدلاو نہیں ہے یہ بدلا ہے اس کیس سے پرانا کیس ہے دو ہزار پندرہ کا ایف آئی آر نمبر تھٹی فائیو اینڈی پی ایس کی ہے بڑا سیریس کیس ہے اور اس کیس میں آٹھ نو سال کے بعد میرے کو آج نامزد کر دیا جبکہ اسی کیس کو لے کر کے جب میرے کو کوٹ نے طلب کیا تھا دو ہزار سترہ میں سپریم کورڈ اینڈیا اور فائیو ججز کونسٹیٹوشنل بینچ ہز رولڈ ان مائی فیور کہ یہ جو سمننگ ہے فازل کا کی کوٹ کو ایف آئی آر نمبر تھٹی فائیو جس میں آپ میرے کو آرس کر رہے ہیں اس کی سمننگ کوش کی ہوئی ہے سپریم کورڈ نے اور اس کے ادھار کے ہم اس کے ادھار کے اوپر ہم ہائی کورڈ پہنچے ہیں ہائی کورڈ نے ساری ایف آئی آر کی پروسیڈنگز کو پی ایم مل اے ایڈی کی پروسیڈنگز کو کوش کے لیے چھے اکٹوبر ہائی کورڈ میں ڈیٹ رکھی ہوئی ہے اور یہی ایف آئی آر کو ایڈی نے اٹھایا دو ہزار اکیس میں یہی ایف آئی آر کیونکہ وہ شیڈیول ڈیفنس اٹھاتے ہیں اسی ایف آئی آر میں میرے کو اریسٹ کیا اسی ایف آئی آر میں میرے کو اسی دن پٹیالہ جیل میں رکھا اسی ایف آئی آر میں میرے کو ہائی کورڈ کے آنریبل جاج صاحب نے ڈیٹیلڈ آرڈر ریگلر بیل دی تو کیا آپ ایک افینس کو لے کر کے دوبارہ دوبارہ اٹیک کریں گے اپنے ورودیوں کے اوپر ہوئی ہے بھگوان تمہان امن روڑا کلتار سندوان اس ایف آئی آر کے جب میں نے کیپٹن امرندر سنگھ کے خلاف جو رانے گرجید کو وہاں سے نکلوایا تھا کیابنٹ سے ریت مافیا منسٹر کو یہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے یہ لوگ کہ ہمارے لیڈر آف آ اپوزیشن کے خلاف ایف آئی آر تھٹی میں بہت زیادہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور اب اسی ایف آئی آر کو اٹھا کر کے میرے خلاف یوز کر رہے ہیں جبکہ 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 سپریم کورٹ نے میرے رول میں فیور کیا ای ڈی ای ڈی کے کیس میں میرے کو ریگلر پیل ملی ہے یہ تو بھگوان تمہان جیسے خون کا پیاسہ ہے and let me tell you are responsible media here i will not be surprised if he gets me physically eliminated also i am fully i am let me tell you because جس طرح کا یہ خون کا پیاسہ ہو گیا جھوٹے کیسوں کے اوپر دوبارہ دوبارہ یہ چوتھا کیس ہے میرے خلاف بھگوان تمہان کی طرف سے پہلے تین ایف آئی آر کی میری بہن تک ان کے خلاف ان کو لیڈیز کو بھی نہیں چھوڑا اب یہ چوتھی ایف آئی آر کر کے تو جو آدمی اتنی زیادہ نفرت رکھتا ہے وہ تو آپ کو physically بھی eliminate کرا سکتے ہیں یہ پولیس ان کی ہے اگر میرے گھر میں without warrant without any ایف آئی آر without informing چندگرڈ پولیس گھوٹ سکتے ہیں صبح چھے بجے اور جیلوں میں گینگسٹرز بیٹھے ہیں جس بھی جیل میں میرے کو بھیجیں گے وہاں تو گینگسٹرز ہیں اور گینگسٹرز ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے جیلوں سے انٹرویو دیتے ہیں وہ یہاں سے بیٹھے کلیم کرتے ہیں کہ ہم فلانے آدمی کی responsibility ہم لے رہے ہیں تو ان کے لیے تو that means there is i sense something very very dangerous and i personally feel بھگوان تمان will be solely responsible solely یہ تو ہاتھ توک ہے نا ڈی آئی جی وغیرہ تو چھوٹے ہیں ان کے پھیلے ہیں یہ تو ایک قسم کا جیسے پولیس والے جو اس level کے ہیں یہ paid mercenaries کی طرح کام کریں جیسے نا گنڈے بدماش paid ہوتے ہیں یہ بھول گئے کہ ہم constitution کے رکھوالے ہیں ہم وردی ڈالتے ہیں اس کا سوپن شرکہ شرما کا کوئی کام نہیں ہے میرے کو فازل کا case میں آ کر کے اس کو ایسائیٹی کا head بنایا گیا اگر ایسائیٹی بنی تھی wasn't the duty of the ایسائیٹ to call me for investigation میرے کو بلاتے ہیں میں investigation join کرتا میں supreme court order دکھاتا میں high court کو order دکھاتا اسے میرے کو اس طرح گرفتار کر کے یہ صرف اپنے اس نے پیاس تھنڈی کی ہے بھگوان let me tell you all of you i will fight every little bit of it اور میں بالکل درنے والا نہیں ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا آپ کے ذریعے دنیا کو گھبرانا نہیں ہے ultimately truth will prevail سچ کی جیت hundred percent ہو وہی تو میں بول رہا ہوں تین سو انی کی سمننگی آپ کو explain کی ہے وہی تو سپریم court کے five member constitution bench نے قوش کی ہے اب اسی ایف آئی آر کو اس کے بعد 2021 نے ایڈی کو اسی ایف آئی آر کو schedule defense بنایا اس کو بھی سپریم court نے بولا کہ بند کرو ہمارا application for quashing pending ہے ڈیتو باہری جج صاحب کے court میں 6 اکٹوبر کو اب اسی ایف آئی آر میں پھر پنجاب police active what do you understand multiple multiple indictment in one you cannot punish a person یہ فراود ہے ساری سٹکا دی ہے یہ تو ان کے ہاتھ ٹوکے ہیں ان کے دلال ہیں دلال موسیقی ڈیتو باہری ج گزید کہ یہ نکھنے کے لئے مجھے رہے ہیں اور اس طرح کے لئے مجھے گیارانا ہے اس کیا جوارہ رہا ہے اور اس کے لئے آئے اس کے لئے کہ وہ امیرے کے لئے کہ وہ لوگاں مجھے گئے اس کے لئے برہا ہے ہ جیسے ایک لئے امیرے